یہاں ذہی الرحلت الحبیبہ کیا معنی ہوئے کیوں یقوم بھی کے معنی انجام دینا تو اب انشاء بنی کے نہیں میں نے یہ کام انجام دیا بناو کیسے بنے گی میں نے یہ کام انجام دیا اے بولو اے میں انجام دیا میں نے دیا بولو ماضی کا قم تو بولو بہاز العمل بہاز الفعل بنی کے نہیں انشاء بن گئی اس میں بھی انشاء بنتی ہے یہ کہتا ہے کہ اس میں انشاء کا بنواتے ہو تو وہی انشاء یہ عبارتی انشاء ہے یہ عبارت جو ہے وہی کیا ہے انشاء ہے کوئی انشاء کھائیں گے تھوڑی انشاء انشاء کے نام کو کھائیں گے تھوڑی عربی سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے عربی سیکھنا ہے اب بہنے کہا انشاء پڑھو جا کر گے تو یہ جو ہے جا کر گے کہتے ہیں کہ انشاء نہیں پڑھاتے ہو ہمیں کھیلنے دو دس پندرہ میٹ پڑھو اس کے بعد کھیلو سمجھ گیا دس پندرہ میٹ میں کیا جا رہا ہے تمہارا نماز پانچوں وقت کی پڑھو سب لوگ ان کو نہیں کہہ رہے ہیں سب ہی کو کہہ رہے ہیں کہ شاعر اس محبوب سفر کو انجام دیتے ہیں یعنی یہ محبوب سفر تے کرتے ہیں سفر کو انجام دینا مطلب سفر تے کرنا رحلا مانے سفر قمت برحلا میں نے مطلب ایک سفر کیا ایک دورہ کیا قمت بی جولہ قمت بی رحلا وقت اربہ علیہ ستین وہ کونسا ہے وہ حلیہ اس حال میں کہ وہ ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اربہ کے محنی بڑھنا ساٹھ سال سے بڑھ گئے ہیں ساٹھ سے پار ہو گئے ہیں اربہ علیہ ستین وہ وحانت قواہ ہو اور ان کے قواہ اور آزہ کیا ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں جیسے آپ کو کہنا ہو میرے ابا ستر سال سے زیادہ کیا ہو گئے تو کیسے اربہ لائیں اربہ والدی ستین ستر سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو جو کہنا ہو سمانین اسی زیادہ کہنا تو علیہ سمانین کہتے ہیں اور ان کے قواہ کمزور پڑ گئے ہیں وحانت وحانہ مانے کمزور پڑ گئے ہیں فی سنین جی ایسی عمر میں یفضل فی الناس الراہتا والی قامتا کہ لوگ اس میں ترجیح دیتے ہیں راہت کو اور قیام کو فضل ایفضل مانے ترجیح دینا فوقیت دینا میں علم کو مال پر ترجیح دیتا ہوں کیسے اربی بناو گئے فضل العلم على المال بن رہیے نا انشاء یہ انشاء باتا یفضل فی الناس الراہتا والی قامتا فما بالوہ یسافروہ شیخن تو ان کا کیا حال ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ بوڑے ہیں اس حال میں کہ وہ بوڑے ہیں وقد اضعفہ المرز والشیبو اس حال میں کہ بیماری نے ان کو بڑھا پہنے ان کو کیا کر دیا ہے کمزور کر دیا اضعفہو میں نے کمزور کر دیا وحانہو سے کیا آئے گا اوہنہو اوہنہو المرز ایسے بھی کہہ سکتا ہے نا وَالسَّفَرُ الْحِجَازِ شَاقٌ مُزْنِن اور حجاز کا سفر مشقت والا ہے مُزْنِن اور لاغر کر دینے والا ہے یہ کس سے بنا ہے مُزْنِن بتا ہوں مُزْنِن مازی مُزْنِن کیا نکلے گا اَزْنَا يُزْنِي اِزْنَان اور اس کا مجرد کیا نکلے گا ذَنِن ذَنِن ذَنِي اَمَنِي لاغر ہونا اور اَزْنَا مَنِي لاغر کر دیں حجاز کا سفر مشقت والا ہے اور لاغر اور کمزور کر دینے والا تکا دینے والا ہے مُزْنِن اَزْنَانِ الْحُبُّ مجھے محبت نے کیا کر دیا ہے لاغر کر دیا ہے اَزْنَانِ الْحُبُّ وَقَدْ نَسَحَهُ الْعَطِبَّةِ وَلْأَحِبَّةِ بِالرَّاحتِ وَالْحُدُو اور اطبہ نے اور محبت کرنے والوں نے ان کو نصیحت کی ہے راحت کرنے کی اور آرام کرنے کی حدومنِ اتمنان سکون راحت و سکون کی کیا کی ہے ان کو نصیحت کی ہے تلقین کی ہے وَلَقِنُوا يَعْسِيهِمْ لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں وَيُوتِي وَعْمَرَ الْحُبُّ اور محبت کی بات مانتے ہیں وَيُلَبِّي مُنَادِي الشوق اور شوق کے دعائی کی پکار پر ببے کہتے ہیں مُنَادِی مَنَا دعائی مُنَادِي اور کہتے ہیں لقد توجہ تو الی المدینہ میں مدینہ یہ سب خیالی ہیں سفر ہیں لقد توجہ تو الی المدینہ میں مدینہ کی طرف گامزن ہوا رغم شیبی بڑاپے کے باوجود وَقِبَرِ سِنِّي اور عمر درازی کے باوجود اُغَنِّي میں گا رہا ہوں وَأُنشِدُ الْعَبِيَاتَ اور شیعر پڑھ رہا ہوں فِي سُرُورٍ وَحَنِينٍ عشق و مستی میں خوشی اور مستی میں اور جذب و شوق میں جذب و شوق میں وَلَا عَجَبَا اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے فَإِنَّ الطَّائِرَ يَطِيرُ فِي السَّحْرَاءِ طُولَ نَحَارِهِ کیونکہ پرندہ دن بھر سہرہ میں کیا کرتا ہے اُڑتا رہتا ہے فَإِذَا أَدْبَرَ النَّهَارُ وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ رَفْرَفَ بِجَنَاحَيْهِ وَقَصَدَ وَكْرَهُ لِيَعْوِيَ إِلَيْهِ وَيَبِیتَ فِيهِ لیکن جب دن ڈھلتا ہے اور رات آ جاتی ہیں رف رفا تو وہ منڈلانے لگتا ہے اپنے پروں سے پر پڑھانے لگتا ہے اور اپنے گھونسلے کا کیا کرتا ہے قصد کرتا ہے تاکہ وہاں پناہ لے اور رات اس میں گزارے تو گویا کہ میرا بھی یعنی پناہ گاہ میری پناہ گاہ مدینہ ہے اپنی عمر کی آخری جب رات آگئی دن ڈھل گیا میری عمر کا تو میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کانو یقول بویا کہ وہ کہہ رہے ہیں لماذا تعجبون اذا قصدت المدینہ تم کو کیوں تعجب ہو رہا ہے جبکہ میں مدینہ کا قصد کر رہا ہوں جو مدینہ کے طائر اللہوتی کا کیا ہے بولو گھنسلہ ہے وہاں دیکھو نا کس کا گھنسلہ ہے طائر اللہوتی کس کا ترجمہ کر دیا طائر اللہوتی طائر الروح روحانی پرندے کا کیا ہے وہ گھنسلہ ہے کیا مدینہ مدینہ روحانی پرندے کا گھنسلہ ہے وہ معرض المومن اور مومن کی جائے پناہ ہے معرض میں جائے پناہ تھی اسیل حیاتی تو اگر میں مدینہ کا قصد کر رہا ہوں اپنی زندگی کی بولو پاگل ہوگا ہے ابھی تو آیا شام میں مطلب سمجھا کرو اسبیحوہ بکرتاں واسیلا کا مطلب سمجھو اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام تو اسیل کے معنی یاد رکھو قرآن مجید میں بھی تو ہے الفاظ معنی یاد رکھو ترہوی صرف ماں سناو قرآن پڑھو تو مطلب کے ساتھ پڑھو کیسے پڑھو مطلب یاد رکھو مطلب بھی سمجھتے جاؤ قرآن پڑھو اپنی زندگی کی شام میں میں اگر مدینہ کا قصد کر رہا ہوں تو کیا تاجب ہے وَفِي سِنِّن اور ایسی عمر میں اشرفت فیہا شمس الحیات علالغروب کہ میری حیات کا سورج اس میں غروب کے کیا ہو گیا ہے قریب ہو گیا ہے اشرف علامہ نے قریب ہونا اشرفت شمس الحیات علالغروب کتنی اچھی تعبیر ہے کتنی اچھی انشاء کہ رہا انشاء ہی نہیں پڑھاتے ہوں اشرفت شمس الحیات علالغروب اتنی اچھی انشاء کئی نہیں ملے گی تمہیں کیا ترجمہ ہوگا ان کی زندگی کا سورج کیا ہو گیا ہے غروب کے قریب ہو گیا ہے کیا بولو عربی بولو عربی بولو عربی تم بھلا اشرفت شمس الحیات علالغروب زندگی کا سورج غروب کے قریب ہو گیا ہے غروب کے قریب ہو گیا ہے امہ رائی تم التائرہ کیا تم نہیں دیکھتے پرندے کو اذا جنن اللیلو جب رات چھا جاتی ہے اسرہ علاوہ کر رہی تو وہ اپنے گھوزلے کی طرف جلدی کرتا ہے محمد اقبال اپنا سفر شروع کرتے ہیں جبکہ وہ بوڑے ہیں مریض ہیں سارت بہن ناقا اور ناقا ان کو لے کر چلتی ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں سیرن حسیسن کیسے تیز رفتاری کے ساتھ اب آپ کہو میں تیز رفتاری سے چلا تو کیسے عربے بنائے سیر تو سیرن حسیسن انشاء ہے اسی کو کہتے ہیں انشاء اس کا نام لو جب سمجھے گا وہ انشاء بنوارہ ہے یہ انشاء ہے تب سمجھ میں آئی گی کہ انشاء بنوارہ ہے جی تو سیر تو سیرن حسیسن مطلب تیز جلا کیا جا تیز جلا مشی تو کہہ دو مشی تو مشی ان حسیسن حسیسن وہ کہتے ہیں ناقا سے روائدک یا حبیبتی ٹھہرو ٹھہرو میری محبوبہ فینہ راکبک لاغبن کیونکہ تمہارا سوار کمزور ہے لاغبن من کمزور لاغر ہے لاغبن و مریضن اور مریض ہے تمہارا سوارو کبیر السن اور بڑا ہے فمشت تو وہ اور مست ہو کر کے چلنے لگتی ہے کس کے معنی مست ہونے کے نشوتی مستی طرب منے خوشی مستی اور جھوم جھوم کر اور چلنے لگتی ہے اور جھوم جاتی ہے فمشت بہت اچھی ہے عبارت ہے مزا جاتا ہے تین لائن اور پڑا یسیر الشاعر فی حضر رقب الحجازی شاعر چلتا ہے اس حجازی قافلے میں رقب من قافلہ اس حجاز کے قافلے میں چلتا ہے جو کہ خودی خانی کرتا ہے نبی پاک پر درود و سلام کے ذریعے نبی پاک پر درود و سلام کے ذریعے کیا کرتا ہے خودی خانی کرتا ہے و یریدو الشاعر ایس جدہ سجدتا علی حضی رمضا شاعر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس تبتی ہوئی ریت پر ایک سجدہ کر لے کس کے معنی تبتی ہوئی ریت رمضا اس تبتی ہوئی ریت پر ایک سجدہ کر لے جس سجدے کا اثر ان کی پیشانی پر زندگی بھر باقی رہ تولہ حیاتی منہ پوری زندگی تولہ حیاتی پوری زندگی باقی رہ و یخترح ذالک علی اصحابی ازملائی اور یہ تجویز وہ پیش کرتے ہیں اقترحہ منہ تجویز رکھنا اقترحہ یخترحہ منہ تجویز پیش کرنا یہ تجویز پیش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں اور اپنے رفاقہ کے سامنے ہو کس کے معنی رفاقہ کے کر دی تم کتاب ہی نہیں دیکھو گے تو کیا پڑھو گا ارے کتاب نہیں ہے تو جو کتاب والا ہو اس سے دوستی کر لیا کرو کہ مجھے بٹھا لیا کرو اپنے پاس اس سے دوستی کر لو پہلے سے ہی تمہارے پاس کتاب ہے ہم میرے پاس بیٹھ